مگر صرف اور صرف اپنے پاپا کو دیکھئے اپنے پاپا کو دیکھ کر اپنے پاپا کو دیکھ کر یہ چیک کرئیے کہ کیا وہ ایسے ہیں جنہوں نے کمیٹمنٹ کے ساتھ اپنے جیون کو جیا ہے کنٹینیوز کمیٹمنٹ کے ساتھ آپ کو آگے لے گئے ہیں اتر تو ہائی ہیں ہمیشہ ہر حال میں آپ کے لئے انہوں نے کمیٹمنٹ کے ساتھ انٹیگریٹی کے ساتھ پریشنم کیا محنت کی تک کہ آپ سکسیسفل ہو پاؤ جس سے پہنٹے پھرمونے ہمیں ستمار دکھایا اسی کا چھوٹا سا چھوٹا انش ہمیں سکھانے کی کوشش کی میں چاہتا ہوں کہ اپنے آنکھوں کو بند کر کہ آپ اپنے پاپا کو دیکھئے وہ اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے بس میں نے دیکھی اور کہی ہے پاپا آئی لاغ یو اپنی آنکھوں کو بند کر اپنے مامی کو دیکھئے اس ماں کو دیکھئے جس نے آپ کو نو مہینے اپنے کوک میں رکھا اس ماں کو دیکھئے جس نے اپنے ماں کو دیکھئے جو ہمیز شاہ جس کا دل آپ کے لئے دھڑکتا ہے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے ماں کو دیکھئے اور کہیے ماما میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں اپنے بابا اور اپنے مامی کو دیکھتے رہیے میں آپ کو دے رہا ہوں ایک گفٹ اور یہ ہے میرا دنیا کا سب سے اچھا گفٹ آپ کے بابا اور آپ کے مامی ماں اور پتا ہمارے بھگوان ہیں اگر ہم اپنے ماں باپ کے نہیں ہو سکتے تو ہم بھگوان کے بھی نہیں ہو سکتے اپنی آنکھوں کو بند کر کے ماں تا اور پتا کو دیکھئے مجھے پتا ہے کہ جیسے میں بول رہا ہوں کافی لوگوں کے آنکھوں میں سے آنسل گر رہے ہیں but it doesn't really matter I wanted to hear me and I wanted to visualize your father and your mother کتنے پریشن کیے کتنے محنت کیے آپ کے لئے آپ کے مامی آپ کے پاپا اپنی آنکھوں کو کھول کے مجھے دیکھئے question یہ آئے گا کہ راہل ماں باپ کے بارے میں بات کیوں کی گئی آج کیوں ہم نے ماں تا اور پتا کے بارے میں یہ کہا کہ پندرہ سال پہلے میرے پاپا میرے ہاتھوں میں مارے تھے پندرہ سال پہلے cancer ہوا تھا انہیں ان کا پیٹ کار دیا گیا تھا ان کا جو food pipe اسے کار دیا گیا تھا میرے پاپا جب جیبت تھے تو مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ ان کا importance کیا ہوتا ہے اب میرے پاپا چھلے گئے اور مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو حق کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو کس کرنا چاہتا کہ ان کی پیٹ چھونتا سال تو میں ان کی پیٹ نہیں سکتا ہوں اگر آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہے تو پیٹ چھولو یا حق کرلو یا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جب آپ کے ماں کے کوک کے اندر آئے تھے اور آپ پہلی بار موو ہوئے تھے آپ کا پہلا موو ایک ماں کو لات دے کر شروع ہوا تھا ماں کو لات اور جس ماں کو ہم نے لات دی تو ماں نے یہ نہیں کہا کہ اے تجھے لات کیوں دے رہا ہے وہ خوش ہوئی کہ میرا بیٹا اندر سرکشت ہے وہ لات دے رہا ہے ایسی ہوتی ہے ماں بکھا رہا ہے کبھی کبھی ہمیں درد ہوا رات کو نین نہیں آئی ہم ڈر گئے کالج میں لوگوں نے ہمیں دھدکا رہا ہمیں نیچہ دکھایا ہمیشہ اور ہمیشہ ماں باپ ہم کے ہمارے ساتھ رہے ہیں کیا پوچھا ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کے پاس کیا آپ کے پیسے آپ کا کار آپ کا بنگلو کچھ نہیں صفے کی ایک مقصد ہے کہ اے بیٹا اے بیٹی تو اچھی طرح سے رہے تو خوش رہے تو جہاں بھی جا آگے پڑ آج میرے پاپا میرے پاس نہیں ہے مگر آپ کے اگر پاپا آپ کے پاس ہے تو گھر جاؤ اور پیار کرو جسے پتہ کب چھلے جائے آپ اور ہم میری دو چھوٹی بچیاں ہیں مجھے پتہ ہے میں اسے کتنا پیار کرتا ہوں جب سکول سے باہر نکل دیئے اگر وہ دونوں لڑکیاں ہیں مجھے پتہ ہے ہمیشہ میرا دل جو ہے دھڑکتا ہے وہ شرکشت تو ہے وہ سیف تو ہے آپ لوگ امیجن کریے آپ کے ماما پاپا آپ لڑکے کے لئے کتنا سوچتے ہیں کتنا کرتے ہیں یہ جانتے ہوں کہ آپ چلے جائیں گے کسی اور کے گھر وہ ہوتے ہیں ماتا پتہ نیسوار اور جو لڑکے یہاں پر ہیں کبھی کبھی پاپا ہمیں چلا کے بات کرتے ہیں گصے سے بات کرتے ہیں ان کا عدکار ہوتا ہے ان کا عدکار ہوتا ہے ہمیں چلانے کا ان کا عدکار ہوتا ہے ہمیں مارنے کا ان کا عدکار ہوتا ہے ہمیں سمجھانے کے اور یہ بولنے کا بیٹا تو غلط ہے وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا مہ باپ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان کے پر غصہ کرے مہباب اس لائک ہے کہ آپ انہیں پیار کرے جب آپ چھوٹے تھے پچاس بار آپ کے پاپا آپ کے ممی نے آپ کے بال سوا رہے آپ کے ممی پاپا بڑے ہو گئے کبھی آپ نے جا کے سوا رہے مہباب کے مال مہباب جب آپ بھوکے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے تو باتا نہیں بیٹا کھالے بیٹا ایک کبھا میرے لئے کھالے کبھی آپ چاہتے ہیں ممی پاپا ایک کبھا میرا کھالے کم آن کیا ہم بات کر رہے ہیں جی نظم کی جی نظم کی شروعات ہوگی جب ہم ہمارے ماں باپ کے چرنوں کے اندر ہم پہلے بھگوان کو ڈھوڑنیں گے جو لڑکا جو لڑکی اپنے ماں باپ کا نہیں بن سکتا وہ جی نظم کا کیسے بنے گا شروعات گھر سے کرنی ہے ایسے ماں باپ کے لیے ایسی زور سے تعلی ہونے چاہیے کہ جہاں ہمارے ماں باپ ہے مجھے فیل ہو کہ ایم باپ لیو مجھے فیل ہوگی مجھے فیل ہوگی